بسم اللہ الرحمن الرحیم کربلا میں شہید کر دیا گیا یقینا جتنے بھی مسلمان اس زمین پر رہتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں میں سمدتا ہوں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے آل کے لئے محبت نہ ہو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان ہے عبادت ہے اور اس کے آل سے اس کے اصحاب سے محبت یہ بھی ایمان ہے عبادت ہے اگر کوئی شخص آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ذرہ برابر بوز رکھتا ہے یقینا وہ ہلاکت کی راہ پر گامزن ہے مسند احمد میں جناب عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل قلب رجل ایمان فرما کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی يحبکم للہ والرسول ہی جب تک وہ تم اہل بیعت سے اللہ اور اس کے رسول کے لئے محبت نہ کرے معنی اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اہل بیعت سے محبت نہیں ہے خاص اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اہل بیعت سے محبت اور یہ یقینی بات ہے کہ جس شخص نے اہل بیعت سے بغز رکھا وہ یقین حاکت کے راستے پر ہیں مستدر حاکم کے کروایت سعی سند کے ساتھ پیاری پنگویل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص اہل بیعت سے بغز رکھے گا یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوگا یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ان لوگوں پر اللہ کی لانتیں فرشتوں کی لانتیں انس کی لانتیں جنوں کی لانتیں اللہ کی تمام مخلوق کی لانتیں زمین میں جتنا پانی ہے اس کے قطروں کی برابر زمین میں جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی برابر لانتیں ہوں جنوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کی شہادت پر راضی رہا اس کی شہادت پر خوش رہا اس کی شہادت کی پلیننگ کی یا اس کی شہادت کے لیے کوئی معاملت کی ان سب پر اللہ کی لانتیں فرشتوں کی لانتیں یہ اہل سنت والجماعت کا منحج معجم القبیر دبرانی مسند احمد سنن ابی دعوت اور دیگر کتب احادیث غالباً فضائل الصحابہ امام احمد الحنبل کی کتاب ہے اس میں صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الفاظ کیا ہیں راوی کہتے ہیں لعنت اہل العراق وہ اہل عراق پر لعنتیں بھیجنے لگی اور کہنے لگی فرمانے لگی قتلوہ قتلہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے نیست و نابود کرے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے وغرروہ لعنہم اللہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنتیں ہوں جنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا ہے یہ لانتے کون بھیج رہی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ خبر سنتے ہی ان کو یہ معلوم تھا کہ ساری جو حرکت ہے یہ حرکت کن کی ہے اہل عراق کی ہے کوفیوں کی ہے جنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا جس نے بھی شہید کیا جس نے معاملت کی جس نے سازش کی پلاننگ کی جو خوش ہوا جو راضی ہوا ان پر اللہ کی لانتیں فرشتوں کی لانتیں ہم بھی ان پر لانتیں بھیجتے ہیں کوئی مسلمان اس سے راضی نہیں ہے دیکھو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجبعین ان کے دل میں کتنا درت تھا سید بخاری مسند احمد سید بن حبان کے اندر روایت موجود ہے جناب عبداللہ بن مرض اللہ تعالیٰ عنہم بیت اللہ میں بیٹھے ہوں ہیں ایک شخص آ کر اسے ایک سوال کرتا ہے سوال کیا ہے اگر کوئی شخص مچھر یا مکھی بعض روایت میں مچھر کے الفاظ ہیں بعض روایت میں مکھی کے الفاظ ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کوئی شخص نے یہ سوال کیا ہوگا اگر کوئی شخص مچھر یا مکھی احرام کے حالت میں قتل کر دے مار دے اس کا کفارہ کیا ہے جناب عبداللہ بن مرض اللہ تعالیٰ عنہم اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ من عین انت آپ ہو کہاں کے وہ شخص کہنے لگا انا من اہل العراق میں اہل عراق سے ہوں یا میں عراق سے ہوں یہ اس نے لفظ کہے جناب عبداللہ بن مرض اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا وہاں کہنے لگے انظرو الہ حاضر رجل کہنے لگے اس شخص کو دیکھو یسعلنی اندم البعوس مجھ سے یہ سوال کر رائے کہ مچھر کے قتل کا کفارہ کیا ہے وقد قتلو ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے محمد رسول اللہ تعالیٰ عنہم کی بیٹی کے بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواس جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیا اور آج مجھ سے پوچھ رہے کہ مچھر کے قتل کا کفارہ کیا ہے حالانکہ میرے کانوں نے سنا پیارے پیغمبر نے فرمایا ہمارے ہانی میرے دنیا حسن و حسین دنیا کے اندر میری دو خوشبو ہیں میرے دو پھول ہیں ان پھولوں کو ظالموں نے مسل ڈالا یہ ایک درد تھا عبداللہ بن مرضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل میں کسی نے آ کر پوچھا عراقی نے اتنا حساتہ عراقیوں پر ان کوفیوں پر جنہوں نے یہ ظلم کیا یہ ستم کیا اللہ رب العالمین کی ان پر فٹکا رہو ان کر لانتیں ہوں جنہوں نے یہ کام کیا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ایمان ہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں جامع ترمزی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اپنے کام سے اللہ کے رسول باہر نکلے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے چادر میں کسی چیز کو لپٹا ہوا ہے میں نہیں جان سکا کہ یہ کیا ہے کہتے ہیں کسی ٹائم پر دیکھا کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ فائضہ حسن و حسین میں نے دیکھا کہ ایک کندے پر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اور دوسرے کندے پر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں حازان ابنای و ابنا ابنتی اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں میری صاحب زادی کے بیٹے فاطمت زہرہ کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں فاہبہ ما اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اللہ تعالیٰ سے حسن و حسین کی محبت کا سوال کیا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اے پروردگار عالم تو بھی ان سے محبت کر واہبہ ما اے پروردگار جو حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ اہلِ مجمعین بڑی تہہ دل سے محبت کرتے تھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخار ایک روایت موجود ہے جنابِ عقمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اثر کی نماز میں نے پڑھی جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پیچھے عمر کے پیچھے عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر اس بات کا اقرار اہلِ تشیع نے بھی کیا ہے بہار علمہ میں علمہ مجلسی نے کیا ہے اور دیکھر ان کی جو کتبِ تواریخ ہیں کتبِ احادیث ہیں ان کے اندر یہ بات واضح ہے بالکل روشن ہے کہ جنابِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفاءِ سلاسہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کیا پیغام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واضح زیادہ نہیں کہنا چاہتا سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے اب نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے ہم نے دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس وقت چھوٹے بچے تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جنابِ بوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کندے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے انت شبیہم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے حسن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے اس کے ہمشکل ہے اور آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشکل نہیں ہیں مانا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اببہ آپ کے باپ تو جنابِ علی مرتضاء ہے مگر آپ اپنے نانا کے ہمشکل ہیں جنابِ محمد رسول اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جنابِ عقمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَعَلِيُّ يَزْحَقَ اور یہ پیار بھرا منظر دے کر جنابِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے اس کے ہونٹوں پر مسکرا ہرتی وہ ہنس رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے یہ پیار بھرا منظر دے کر اور جنابِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو امام احمد الحنبل نے کتاب لکھیے فضائل الصحابہ اس میں جنابِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا جو چپٹر قائم کی آئے باب قائم کی آئے اس میں ایک روایت لائے ہیں جنابِ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی جناب حسن رضی اللہ عنہ سے جناب حسن رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ حسن تیری وہ جگہ مجھے بتاؤ یا دکھاؤ جس کو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ عنہ شما کرتے جناب حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی کمی镖 اوپر کی اپنی ناف کی طرف اشارہ کیا جناب ابو غریہ رضی اللہ عنہ جناب حسن رضی اللہ عنہ کی ناف کو چونے لگے اور آج لوگ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اگر فضائل اہل بیت میں احادیث کو اٹھا کر دیکھو یقیناً آپ کو اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ احادیث ملے گی جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو فضائل اہل بیت میں احادیث ملے گی وہ ان سے محبت کرتے تھے اممہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی بیٹی جناب علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کی والدہ ماجدہ جنت کے عورتوں کی سردار ہم سنتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے والی کون ہے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ جام ترمیزی کے اندر ایک روایت موجود ہے حضیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کسی کام سے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے میں اس کے پیچھے جا رہا تھا اللہ کے رسول نے آواز سن لی اور مجھے کہنے لگا غفر اللہ لکا والی امی کا اللہ تجھے معاف کرے تیری ماں کو معاف کرے اور فرمایا کہ آج اللہ کا وہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے جس سے قبل کبھی اترا ہی نہیں آسمان سے جب سے دنیا بنی ہے جب سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا اس سے قبل کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا آج یہ فرشتہ اپنے رب سے ازن لے کر اجازت لے کر زمین پر اترا ہے تاکہ مجھ پر سلام کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دے کہ فاطمت زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں میرے بھائیو آج وہ دن ہے جس دن ہر طرف حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان کی منقبت کے طرانے گائے جا رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں ان سے محبت کتنی ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان کے عقیدے ان کے منحج ان کے اخلاق ان کے اتوار ان کے طریقوں کو اپنا لیں یہ حقیقی محبت اہلِ بیت سے اور وہ کیا ہے ہم اللہ کے دین سے چمٹ جائیں مضبوطی سے تھام لیں آخری بات کہوں گا جنابِ زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان و ترمیزی کے اندر روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترق تو فیکم ما ان تمسکتن بھی ما ان تمسکتن بھیما لن تزلو بادی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو پکڑو گے مضبوطی کے ساتھ کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت یعنی اہلِ بیت ہے اور فرمایا کہ اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حتا کہ مجھ سے حوز پر آ کر ملیں گے معنی قیامت کے دن اہلِ بیت اور اللہ کی کتاب ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے آج ہم دیکھیں اللہ کی جو کتاب ہے اللہ کی کتاب جو قرآن ہے اس پر عمل کرنے والے اس سے محبت کرنے والے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اپنا منحج رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یقیناً اہلِ بیت کے ساتھ ہیں صرف اہلِ بیت سے محبت کے دعوے اس محبت کی آر میں آ کر پیارے پیغمبر کے جلیل قدر صحابہ کی اللہ رحم کرے ان کی عصمت دری کرنا ان پر تین و تشنی کرنا یہ اہلِ بیت کا منحج نہیں ہے یہ اہلِ بیت کا عقیدہ نہیں اہلِ بیت تو صحابہ سے محبت کر دیتے انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو اس حوالے سے بھی گفتہ ہوگی جو کچھ میں نے بیان کیا اور آپ نے سنا اللہ رب العالمین ہم کو اہلِ بیت سے محبت اور ان کے عقیدے ان کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور جو صحابہ اور اہلِ بیت کا منحج ہے عقیدہ ہے جو دینِ حنیف ہے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے اللہ ہمیں اسی پر موت دے اللہ رب العالمین